لوگوں کی رکتدان آدھی سے مدد کرنے والے بینو پر پلنہ کے عطل سنگھ توفان کینسر پیلت کے بنے مددگار پلنہ وکاسخنڈ کے بینو پر گاہو کے عطل سنگھ توفان لگاتار ضرورت مندوں کو رکتدان آدھی کر کے مدد پہنچاتے رہے ہیں جب کسی کو رکت کی آوشکتہ پڑتی ہے تو یہ یوہ مددگار کے روپ میں سب سے پہلے آگے آتا ہے پچھلے پانچ ورش سے یہ یوہ لوگوں کی رکتدان آدھی کر کے کافی مدد کر رہا ہے کسی کو ضرورت ہونے پر خون دینے آدھی سے لے کر صحت سے سمبندت کوئی بھی پریشانی ہو تو یہ یوہ عطل سنگھ توفان بڑھ چڑھ کر آگے آتا ہے آپ کو بتا دیں عطل سنگھ توفان اس سمیں گورک پر کے رہنے والے انوراک تریویدی کی مدد کر رہے ہیں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ اپنے اس طرح سے ان کی آرثک سہائیتہ بھی کرتے ہیں اپنی متر منڈلی سے بھی ان کی سہائیتہ کروا رہے ہیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس پرکار سے کوئی یوہ کھل کر سماج میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آتا ہے اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں لوگ اکثر اپنے میں ہی پریشان رہتے ہیں وہیں یہ یوہ سماج کے لیے ایک نیک کام کر رہا ہے جب ہمارے ساتھی دیپک سنگھ نے اس سمبند میں عطل سنگھ سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ بہت پہلے میری ماتا جی کو خون کی ضرورت تھی اس سمجھ جائے نگر کے رہنے والے مسافر یادو ماتا جی کو خون دیئے تھے تب ہی سے انہوں نے یہ پرن کیا ہے کہ سماج میں کسی بھی بیوکتی کو خون کی ضرورت پڑے تو وہ چوبیس گھنٹے تک پر رہیں گے اس نیک کام کے لیے عطل سنگھ کے ساتھ اور بھی یوہ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں جو اس پونیت کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں اپنا نام بزے اور کہاں کے رہنے والے میرا نام عطل سنگھ عطل سنگھ طوفان اور گرام بیننپور پوشت بیننپور خانہ میں نگر ترسل میں نگر بلاک پھنا کلا آجامگڑ کا رہنے والا ہوں آپ کے بارے میں ایک باتیں آ رہے ہیں کہ اسے میں سماج میں آپ بلڈ ڈونیٹ کیلئے کافی سماج میں کھل کر سامنے آ رہے ہیں کیا ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کا دماغ آئیڈیا آپ کے ممن میں کب آیا یا کوئی گھٹنا ایسی گھٹی تھی جو آپ کو یہ پریریت کی کہ سماج میں اس طرح سے آپ کو کارک کرنا چاہیے یہ بات صحیح ہے آج سے 22 سال پہلے ہماری ممی کا ثبیت خراب تھا تو ان کو بلڈ ڈونیٹ ہو سکتا تھا تب ایک جے نگر گرام نیوازی پورو اگ پردھان چاچا مصافر یادو تو چاچا ہی نے ہمارے ممی کو بلڈ دیا تھا تب ہی سے جب یہ بات ہمارے ممی پاپا تو ہم ان کو بلڈ دیں گے اور آگی بھی سب سے مدد کروائیں گے بلڈ کے لیے آپ کے ساتھ ایسے کتنے ایواز زوڑے ہیں جو اس نیک کارے میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں ہمارے ساتھ ابھی 300 ایواز زوڑے ہیں اور ہم لوگ پورے آل ہنگیا کہیں کسی کو بلڈ چیئے تو ہم لوگ ان کو بلڈ کرواتے ہیں اچھا اچھا ایک جور آیا ہے جو سننے میں کہ گورکپور میں ابھی آپ کسی کو مدد پہنچا رہے ہیں کیا ہے ہوا یہ گورکپور کی رہنے والے اگراد کرویدی بھائی ہیں ان کا ایک فون آیا تھا کہ بھیا میری دبیت خراب ہے مجھے کینسر ہو گیا تو مجھے آپ سے مدد چیئے اور میں آپ کو سوچل میڈیا بھی دیکھا تھا آپ کے بارے میں پتا کیا تھا کہ آپ بہت ہی مدد کرتے ہیں بہت اچھے انتان ہیں تو میں اس بھائی کا ابھی تک ایک لاکھ تیس ایار بیر تک کو مدد کروا دی ہیں اور ابھی آگے تک ہی کروانے ہیں اس بھائی کا بیس تاریف کو لگنونیا پیشن ہوگا اچھا اچھا اس بھاگ دور بڑی جندگی میں جو سماج میں آپ لوگ یہ نیک کاری کر رہے ہیں کیسا لگتا ہے آپ لوگ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت ہی خوشی ہوتی ہے اگر کسی جوہ میں بھلا کرتا ہوں تو مجھے براہت کو بہت چین کی نیز آتی ہے اور گھر والے بھی تاریف کرتے ہیں اور گاؤں میں بھی ذاریف ہوتی ہے کہ لڑکا کوئی یوہ نکلا اور سماج کا سیوہ کر رہا ہے اور سماج کا سیوہ کرنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آگے اور بھی یوہوں سے آپ کیا آوان کرنا چاہیں گے ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جتنے بھی یوہ ہیں سب ساتھ آئیں اور ہم لوگ مل کے سکتی ملت کریں اور کچھ آپ کو کہنا ہے بس ہم وہ سکتا ہے جل لالگن میں ایک آفیس بھی کھولیں گے بلٹ ڈونیشن کا اس میں سارے چیزیں بھی یوہ لڑکی ہیں سب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ہم سارے پیسے ملا کر لالگن میں بلٹ ڈونیشن کا آفیس کھولیں گے